دوستو آج ہم جس کتاب کی سمری کریں گے اس کا نام ہے The Selfish Genes by Richard Dawkins کتاب شروع کرنے سے پہلے کچھ مصنف کے بارے میں Richard Dawkins ایک ایولوشنری بائیولوجس ہے اور پاپلر اور انفلوینشل کتابوں جیسا کی بلائنڈ ووچ میکر اور ایکسٹینڈڈ فینو ٹائپ کے مصنف ہیں وہ دہریے ہیں اور دین کے بہت بڑے نقاد ہیں اس زمن میں انہوں نے ایک کتاب The God Delusion بھی پبلش کی ہے اور Richard Dawkins فارمڈیشن فور ریزن ان سائنس کا قیام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے Selfish Genes بائیولوجی کے میدان میں ایک اہم کتاب ہے یہ ایولوشن کے عمل میں جینز کو ایک مرکزی حیثیت دیتی ہے اور اس نکتہ نظر سے جینز کو Selfish یا خودگرد قرار دیتی ہے Richard Dawkins پھر انہی خودگرد جینز کے نظریے کا استعمال کرتے ہوئے زمین پر جانوروں کے رویے کی وسیع اقسام کی وضاحت کرتے ہیں دوستو اس کتاب کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ ارتقاء یعنی ایولوشن مختلف صلاحیتوں اور محدود وسائل کے ذریعے کار فرما ہوتا ہے تین اشاریہ پانچ بلین سال پہلے مولیکیولز کی ابتدائی سوپ میں زمین پر زندگی کی پہلی آسان ترین شکل بنی ایک ایسا مولیکیول جو خود کی ایک کاپی بنا سکتا تھا ایک ریپلیکیٹر مولیکیولر ریپلیکیٹر چھوٹے بلینگ بلوک مولیکیولز کی لمبی زنجیروں سے اسی طرح بنتے ہیں جس طرح کوئی لفظ حروف سے مل کر بنتا ہے یہ ریپلیکیٹر ایک ٹیمپلیٹ کے طور پر کام کرتے ہوئے دوسرے مولیکیولز کو اٹریک کرتے ہیں ابتدائی ریپلیکیٹرز کو خود بخود پرائمری سوپ میں موجود دیگر تمام مولیکیولز پر مسابقتی فائدہ یعنی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے اور ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے تاہم کاپی کرنے کے عمل میں ہونے والی غلطیوں کی وجہ سے ڈاٹر ریپلیکیٹرز وجود میں آتی ہیں جن کی ترتیب پیرنٹ ریپلیکیٹرز سے قدریں مختلف ہوتی ہیں ان نئی کانفیگریشنز کا مطلب یہ تھا کہ کچھ ڈاٹرز خود کو تیزی سے یا بہتر طریقے سے کاپی کرنے کے قابل ہو گئی جس سے انہیں اپنے پیرنٹ پر مسابقتی فائدہ حاصل ہوا پرائمری سوپ میں بلڈنگ بلوک مولیکیولز کی محدود تعداد سے زیادہ سے زیادہ ریپلیکیٹرز تیار ہونے لگے ایولوشن کے لیے یہ دو تصورات بنیادی تقاضے ہیں ایک محدود وسائل کا ماحول اور دوسرا ایک ایسی آبادی جس میں قابلیت مختلف ہوتی ہے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ریپلیکیشن میں مزید غلطیوں کے نتائج میں نئے فائدہ مند خصوصیات پیدا ہوتی جیسا کہ دوسرے ریپلیکیٹرز کو توڑ کر ان کے بلڈنگ بلوکز کو استعمال کرنے کی نئی ویریشنز کی تقلیق اور فائدہ مند خصوصیات رکھنے والے ریپلیکیٹرز کی بقا کے ذریعے زیادہ پیچیدہ یعنی کامپلیکیٹڈ حیات یعنی زندگی کی شکلیں ابری جس کے نتائج مختلف قسم کے جانداروں کی شکل میں ہم آج دیکھتے ہیں دوستہ نکتہ یہ ہے کہ جین ارتقاء کی بنیادی اکائی یعنی بیسک یونٹ ہے کیونکہ اس کی ایک سے زیادہ کاپیز ہوتی ہیں اور یہ قریباً لا فانی یعنی ام موٹل ہیں ارتقاء تب ہوتا ہے جب مختلف صلاحیتوں کی حامل ہستیوں کی آبادی میں کچھ سروائیو کرتی ہیں اور پھر پھیل جاتی ہیں جبکہ کچھ سروائیو نہیں کر پاتی اور ختم ہو جاتی لیکن ارتقاء کا بیسک یونٹ ایک فرد نہیں بلکہ ایک جین ہے جین ڈین اے کا وہ چھوٹے ٹکڑے ہیں جو زمین پر تمام حیات کی بنیاد ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جین ایک اہم میار کو پورا کرتی ہیں جو دوسرے آرگنزمز پورا نہیں کرتے جینز منفرد نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ مختلف اجسام یعنی باڈیز میں موجود ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر تمام نیلی آنکھوں والے لوگوں کے کھلیات میں نیلی آنکھوں والی جینز کی ایک کاپی ہوتی ہے دوسری طرف زیادہ تر جاندار خود کو ایک جسی کاپیز کے طور پر نکل نہیں کر پاتے کیونکہ جنسی تولید یعنی کہ سیکشول ری پروڈکشن کاپیز نہیں بناتی بلکہ پیرنٹس ہی کی جنیٹک مییک اپ کو جوڑ کر نئی منفرد افراد تخلیق کرتی ہیں انفرادی حیاتیات یعنی انڈویجول آرگنزمز کچھ سالوں سے زیادہ زندہ نہیں رہتے لیکن جینز اپنے ریپلیکیٹ کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے ہزاروں یا لاکھوں سال زندہ رہ سکتی ہیں اس بات پر غور کریں کہ آپ کے آبا و اجداد کافی عرصہ قبل مر چکے ہیں لیکن ان کی بہت ساری جینز آپ کے سیلز میں موجود ہیں اور انہی میں سے کچھ آپ کی اولاد کو بھی منتقل ہو جائیں گی یہی کسرت اور لافانی ہونے کی صلاحیت ہے جس کی وجہ سے جینز ارتقاء کا بیسک یونٹ کہلاتی ہیں دوستو تیسرا سبق یہ ہے کہ ایک جین کی بقا کی کامیابی دوسری جینز کی قیمت پر ہوتی ہے ایک جین خودگرز ہوتی ہے یہ دوسری مقابلہ کرنے والی جینز کی قیمت پر اپنی بقا کو فروغ دیتی ہے تاہم خود جین کے کوئی شعوری محرکات نہیں ہوتے یہ صرف ان کا طرز عمل ہے جسے ہم بظاہر خودگرزی کے طور پر بیان کر سکتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک جین خودگرز کیوں نظر آتی ہے ہمیں جسمانی معاول کا جائزہ لینا چاہیے جس میں وہ موجود ہیں جینز کروموسوم نامی پیکجز میں آتی ہیں جو ایک جاندار کو بنانے والے خلیات کے اندر یعنی کہ سیلز کے اندر پناہ گزین ہوتے ہیں کروموسوم پیر میں آتے ہیں انسانوں میں مجموعی طور پر چھےالیس کروموسوم اور تئیس پیر ہوتے ہیں ایک پیر میں دونوں کروموسوم کا ایک ہی تنظیمی دھانچہ ہوتا ہے اس لیے اگر ایک کروموسوم کے ایک حصے میں آنکھوں کے رنگ کے لیے ایک جین ہوتا ہے تو دوسرے کروموسوم میں اسی جگہ پر آنکھوں کے رنگ کے لیے ہی جین ہوگا تاہم ان جینز کے ورزن ایک جیسے نہیں ہوتے ایک نیلی آنکھوں کے لیے ہو سکتا ہے اور دوسرا بھوری آنکھوں کے لیے ایک ہی خصوصیت کے لیے جین کے مختلف ورزن کو ایلیلز کہا جاتا ہے چونکہ مختلف ایلیلز کروموسوم پر بلکل ایک ہی جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس لیے بقا کا کوئی فائدہ جو ایک ایلیل کو حاصل ہوتا ہے اس سے دوسرے ایلیل کی بقا کے امکانات کم ہو جاتے ہیں دوستو چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جین کا فینو ٹائپ اس کی بقا کا تائین کرتا ہے جسمانی طور پر تمام جین کافی حد تک ملتے جلتے ہیں اور سب ڈین اے کے ٹکڑے ہی ہوتے ہیں صرف وہ معلومات مختلف ہوتی ہیں جو وہ انکوڈ کرتے ہیں ڈین اے بنیادی طور پر ایک طویل مولیکیولر چین ہے جو چار الفاظ سے ظاہر کیا جا سکتا ہے اے ٹی سی اور جی جس طرح سے انگلیش لائنگویج میں ہر لفظ کو ٹونڈی سکس لیٹر سے بنایا جاتا ہے یعنی کہ الفابیٹ سے بنایا جاتا ہے اسی طرح ان چار بیلنگ بلوکس اس کو مختلف ترتیب میں جوڑ کر الگ قسم کے ڈین اے بنائے جاتے ہیں جو ہر جاندار کی مختلف خصوصیات بنتے ہیں یہ کوڈ انسٹرکشن ایشو کرتے ہیں کہ ایک جاندار کا جسم کیسے بنایا جائے کوڈ میں چھوٹے سے فرق سے ایک جاندار کی خصوصیات بدل سکتی ہیں جین کے اس جسمانی اظہار کو اس کا فینو ٹائپ کہا جاتا ہے ضروری نہیں کہ جین کے اثرات صرف اس جسم تک ہی محدود ہوں جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں مثال کے طور پر وائرس کے جین کا اپنا جسم نہیں ہوتا ان کے کوڈ ہوسٹ کے جسم کے سیلز کو متاثر کرتے ہیں مثال کے طور پر وہ ہوسٹ کے جسم کو چھینکنے کا سبب بن سکتے ہیں جو وائرس کو پھیلانے میں مدد کرتا ہے اور اس طرح سے ان کے جینز کو زندہ رہنے کے قابل بناتا ہے دوستو اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک جین کی بقا کی کامیابی اس کے مخصوص ماحول پر منصر ہوتی ہے ایک ٹائگر کے لیے جو اچھا کیمفلاج ہے وہ ایک پولر بیئر کے لیے اچھا کیمفلاج نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کا ماحول مختلف ہے جینز نہ صرف ان کے جسمانی ماحول سے متاثر ہوتے ہیں بلکہ ان کے اردگرد کے موجود جینز سے بھی متاثر ہوتے ہیں اس میں وہ جینز بھی شامل ہوتے ہیں جو صرف مخصوص سپیشیز کے پاس ہوتے ہیں جیسا کہ پروں یا گوشت اور دانتوں کی تعمیر کے لیے جینز اور مشترکہ جینز جو مختلف سپیشیز میں مشترک ہیں کسی جینز کی کامیابی یا ناکامی اس بات پر منصر ہے کہ دوسرے جین اس کے جین پول کو کس چیز میں شریک کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر تیز گوشت اور دانتوں کی ایک جین کو سبزی کھانے والے جانوروں کے جین پول میں متعارف کرایا جائے تو کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ ان کے جین پول میں گوشت اور جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کی دیگر جینز موجود نہیں ہیں یعنی اگر وہ گوشت کھا بھی لیں تو اس کو حضم نہیں کر پائیں گے انفرادی طور پر ریپرڈکشن جینز کے مسلسل اختلاط یعنی کہ مکسنگ کا باعث بنتا ہے اس لیے ہر ایک انڈویجول کے ایلیلز مختلف ہوتے ہیں کچھ ایلیلز کے کامبینیشن دوسرے کامبینیشن سے زیادہ فائدہ من ثابت ہوتے ہیں پرندوں کی ایک سپیشی پر غور کریں جس میں ایک ایلیل پروں کے پھیلاو کو بڑھاتا ہے اور دوسرا ایلیل دم کو لمبا کرتا ہے اگر کسی پرندے میں یہ دونوں ایلیل ہوں گے تو پرندہ تیزی سے اڑے گا جبکہ ان میں سے ایک ایلیل والا پرندہ غیر متوازن ہو سکتا ہے اور اس کی اڑان متاثر ہو سکتی ہے تو ہر ایلیل دوسرے کی موجودگی میں ہی کامیاب ہوتا ہے دوستو جاندار ایسی مشینز ہیں جو جین گروپس کے ذریعے بنائے گئے ہیں وہ آپ اس میں صرف اس لیے تعاون کرتے ہیں کیونکہ ریپروڈکشن کا طریقہ شیئر کرتے ہیں جین کسی بھی آرگنزم کی خصوصیات پر اثر انداز ہوتی ہیں جیسے اس کی رفتار طاقت اور کیموفلیچ ان خصوصیات کی وجہ سے آرگنزم میں اولاد پیدا کرنے کی امکانات بڑھ جاتے ہیں اور جین کو بھی آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے تاہم اکیلی ایک جین ایک آرگنزم کو نہیں بنا سکتی انسانی جسم جیسی پہچیدہ چیز بنانے کے لیے کروڑوں اربوں جینز کی ضرورت پڑھتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جینز آپ اس میں تعاون کیوں کریں گی جبکہ وہ بنیادی طور پر خودگرس ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ایک جاندار میں موجود تمام جینز اس کا ریپروڈکٹیو میکنزم شیئر کرتی ہیں کیونکہ وہ سب ایک سپرم یا ایک کی پیداوار اور بقا کے امکانات بڑھانا چاہتی ہیں اس لیے ان کا مقصد ایک ہی ہے اس کے برعکس ایک ٹیپ فارم جیسا پیراسائٹ جو کہ ہوس کے جسم میں رہتا ہے اس کے جینز ہوس کے جینز کے ساتھ تعاون نہیں کرتے کیونکہ وہ ریپروڈکٹیو میکنزم شیئر نہیں کرتے ایک جاندار بنیادی طور پر تمام جمع کردہ جینز کا مجموعہ ہوتا ہے جینز اپنے اٹھ گرد ایک مشین بناتی ہیں اور پھر یہ مشین ایسی اولاد پیدا کرتی ہے جو ان کی جینز کی کاپیز لے کر آگے چلتی ہے اور ان کو زندہ رہنے میں مدد ملتی ہے اب تک کے لیے بس اتنا ہی بکیہ حصے کے لیے اس سمری کی اگلی ویڈیو دیکھیں اور دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بہت شکریہ موسیقی